اسلام علیکم بہت ٹیکنکل کام دکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا کام تو نہیں دیکھا ہوگا تو مشین کے حساب سے دیکھا ہوگا تو پیارے بار ایسے ایسی چیزیں میں آپ نے دکھانے آئے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ اس شتوت کے پاس میں آیا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہوں گے شتوت بہت ہی خوبصورت لگا ہوا ہے اور لال ہی زیادہ ہے وہ دیکھنے میں یہ نرامہ کھٹا بہت زیادہ ہے یہ وہ ہی ہے جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے بھیجا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ پندرہ سالہ گھاس ہے تو انشاءاللہ میں اور جو کہ بات بتانا چاہتا تھا وہ آگے ہے تو میں وہاں پر جاتا ہوں تو وہ بھئی کر رہے ہیں کام روڑ کے اوپر ہی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر جاؤں گا تو اس کے بارے میں مکمل ڈٹیل بتاؤں گا آپ کو تو آپ نے اس کے اندر کتنا پہنا ہے اندازہ تو ہے کتنا کو ہوگا یہ ایک کلو تھا تیزاب اچھا یہ پیوا کتنا تھا اچھا پچیس کلو تو یہ اب اس کے ساتھ بن جائے گا تو پیارے بار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پیوا مشین کے اندر سڑھائی کیا جاتا ہے اور یہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی ابھی یہ کیا بنے گا تو اس کو پھر ہم جب دھلائی کریں گے وہ دھلائی کا طریقہ کاری بتائیں گے تو اسی طریقے سے اب یہ بنا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر سیڑ ارد گرد سے کوئی بھی مشین نہیں ہے تو نہ ادھر کوئی پانی کا وسیل ہے اس وقت نہ یہاں پر ایک میں ایک بھلال بھئی تو ہمارا کزن ساتھ ہی کڑے ہیں تو پکی روڑ کے اوپر روڑ کے اوپر ہی ہم نے بنایا ہوا ہے تو بھائی جان آپ نے روڑ کے اوپر کیوں بنایا ہے کیا آپ اس کو گھر میں بنا سکتے تھے اچھا یہ نیچے والی جگہ پکی ہوتے ہیں مشین میں کتنی دیر لگتی ہوگے تو آپ کا سپیرنگ تو ہے آپ میں مشین میں تو بناتے ہوں گے اچھا اس میں بیس منٹ لگتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم آپ کو پیارے ویوروں کو دکھا رہے ہیں تو آپ کا سپیرنگ بھی کافی زیادہ ہے آپ نے اس کے اندر میرے اندازے میں تو آپ کہہ رہے ہوں گے تین پاو دیڑ پا وزن تھا اس کا آدھا کلو سے تیزاب زیادہ تھا تو اب ہم دیکھیں گے تو کس طریقے سے آپ اس کو تیار کرتے ہو تو پیارے ویوروں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا پیوہ کلیر تھا تو اب یہ سیڈ والا پہلے والا ہے تو وہ تیزاب والا ہے یا اب اس کو تیار کر رہے ہیں تو جیسے جیسے تیزاب اس کی روحی اتارے گا تو آپ کو دکھاتے رہیں گے تو بلال بھئی وہی پہلے والا جو کہ بچہ پڑھا تھا وہی آپ نے ڈالا ہے تو پیارے ویور آپ کو ملوم ہے پہلے تھوڑا سا کام ڈالا پھر اس کو میکس کیا ہے تو اب پھر اس کے اوپر دوبارہ ڈالا ہے تو آپ دیکھ رہے گے جیسا کہ پہلے اس کا رنگ کلر کچھ اور تھا تو اب کلر تبدیل ہو گیا ہے تو جیسے جیسے یہ اس کو مسکنگ کرتا جائے گا اسے طریقے سے اس کا کلر تبدیل ہوتا جائے گا تو اینڈ میں اس کا کلر ایسا ہو جائے گا شیاہ کالا تو جیسے کہ بینولے کا کلر ہوتا ہے تو آپ کو انشاءاللہ آج اس ویڈیو کو مکمل دکھائیں کہ آپ نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے تو پیارے ویور اس کے اوپر محنت ہی کافی زیادہ ہے ماشاءاللہ تو محنت کرنے والے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے تو اس کو دیکھیں ابھی دس منٹ ہوتا ہو چکے ہیں اس کو محنت کرتے ہوئے تو ابھی کچھ اس کا کلر تبدیل ہوا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جیسے جیسے تبدیل ہوتا جائے گا ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اتنا بیر کھاتے ہو گرم نہیں ہوتا اچھا یار آپ کام کھایا کریں کیونکہ یہ بیر نیچے پکی بہت پڑے ہیں یار اس کو کسی نے چکے بھی نہیں ماشاءاللہ بچے آنے والے ہیں انشاءاللہ ہمارے اپنے تو وہ اس کو ایک بھی نیچے نہیں چھوڑیں گے کیوں اب وہ نہیں آنا جب ہم نے جھوڑا دیا ہے یہ بریق ہے اس وجہ کے لئے چگئی کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے تو بلال بھائی سنائے کتنی دیرہ ہے آپ تو بار بار کپی کو ہاتھ لگا رہے ہو کیا بات آئے تھوڑا سا اور گیر رہے ہو تو یہ تیزہ بہت ہی خطرناک چیز ہے تو یہ ایک لمبر تیزہ بہتا ہے جو اس وجہ کے لئے بنا رہا ہوں یہ بار بار گور گور کر دیکھ رہی ہے سناو کتنی دیرہ ہے دس منٹ چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم بہت ہی بہتر ہو گیا ہے اب کافی بہتر ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں پیارے بھر تو اب اس کی نا کلر کافی بہت ہی زیادہ تبدیل ہو گیا ہے تو اب اس کو دوبارہ کلٹی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اوار حال زیان رکھنے والے کافی لوگ پڑے ہیں تو یہ بہت ہی مجھے یہ طریقہ کار پسند آیا کیونکہ جب کسی انسان کے بعد سہولت نہ ہو تو پھر اکل کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں روڑ سے بھی سفر والوں کو بھی راستہ دے رہے ہیں اپنی چیز کا اور اپنا مفاد بھی اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے صبح سے میرے دیکھنے میں دو بوری تو بیج ساڑ رہے ہیں صبح سے آپ نے کتنا ساڑ لیا ہے تیسری بوری ماشاءاللہ تو ایک بوری تو یہ پڑیا ہے دوسری وہ پڑیا ہے تو اس اتنی دیر میں میرے دیکھنے میں آدھے گھنٹے میں بیس کلو ساڑ لیتے ہوں گے آدھے گھنٹے میں بیس کلو تو اس کو پھر جیسے جیسے آگے اس کو تیار کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائیں گے تو اب بلکل بہتر ہو گیا اب تو بہتر ہو نہیں گیا ابھی دیر ہے تکریباً بیس تو پچیس منٹ لگے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے میں تو آپ اس کو دھلائی کریں گے انشاءاللہ وہ تریقہ کاری آپ کو بتائیں گے بلکل بھی آپ اس کو باندھ رہے ہو پھر اس کو دھلائی کیسے کرا گیا اچھا نوہ کام ہے تو پہلے بھی آسے ساڑتے ہو تو آپ کے پاتھ کاش تو کافی زیادہ پھر آپ کے اتنا بیچ کیسے ساڑ لیتے ہو اچھا چلو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے ساڑتے ہو دھلائی کرتے ہو تو آپ ماشاءاللہ اس کو نہ دھلائی کر رہے ہیں اس کے اندر تضاب جتنا ہوتا ہے نا باہر نکل جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوگے پانی کالا شیاہ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ ان کا استاذ اہبان دو ہیں بلال بھائی کو یہ بتاتے رہتے ہیں وہ کرتے رہے کر کموں پر ایک مربع کا بیچ انہوں نے تھوڑا تھوڑا یہی بناتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا ساڑ کر گھاری بھی تیار کرتے ہیں تو وہاں سے روڑ سے ساڑ کر یہاں پر دھلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوں کہ اب اس کے اندر سے تضابیات نکل گیا اب اس کو چیک کریں گے بھائی جب تیار ہو جائے گا تو اس کی کھٹائی سی جو ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے تو پانی کا کلر بلکل کالا شیاہ ہو چکا ہے چاں لئے